زیابار علماء عزبال احترام دو دراز سے آئے ہوئے تمام سنی مسلمان اسلام علیکم الفاتحہ الاروحی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور یزدہ مددے سیدو سلطان مددے شاہ شاہ فخر رسول مددے توی سلطان دو عالم توی مقصود حیات مالک دنیا ودین کعب ایمہ مددے بحر صدیق عمر اسپ عثمان علی بطفیل ہماں اصحاب درکشاں مددے غوث عاظم بمنے بے سرو ساماں مددے قبل دین مددے کعب ایمہ مددے آسیم لبنا کشت طالب بخشش ہستم بحر زہرہ و موئی شاف اسیاں مددے درگلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مددے یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مددے یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مددے قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ وَسَلُّوْنَا عُلَى النَّبِي یَا اَيُّهُ لَزِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلِيهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَا صَلِيَّا سِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ لِسِنَا مُحَمَّدٍ بَارِكُ سَلِّم صلاة وَسَلَامُنَا عَلِيكِ يَا رَسُلُّ اللَّهُ صَلِي اللَّهُ تَعَلَىٰ لِسَلَّمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ امَّا اِسِفُونَ وَسَلَامُنَا عَلَى النَّبُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحَقْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٍ رُسُلِلَّهِ الحمد للہ الحمد للہ والصلاة وَسَلَامُنَا عَلَىٰ مَنْ أَرْسَلُهُ هُدًا هُوَا بِالْإِهْتَدَاءِ حَقِيقِ وَنُورًا بِهِ الْإِقْتَدَاءِ يَلِيقِ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَعَدُوا فِي مَعَارِجِ الْحَقِّ بِالتَّحْقِيقِ وَسَعِدُوا فِي مَنَاهَجِ الصِّدْكِ بِالتَّصْدِيقِ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصرا بعبده لیلا من المصر الحرام للمصر الاقصى صدق اللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریب ونحن لازالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين لائقِ مبارک باد ہیں یہاں کی سنی مسلمان خصوصیت کے ساتھ جس شخص نے بڑی محنت بڑی جد و جہد سے حلیمہ سادیہ مسجد کی تعمیر میں اپنا سب کچھ مال و دولت کے اعتبار سے لگا دیا اور آج اس نے اس کے افتتاح کے موقع پر اور ایک برکتوں فضیلتوں اور رب کی عنایتوں والی رات یعنی مراج النبی میں میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوان پر ایک جلسے کا انعقاد اور احتمام کیا ہے مولا تعالیٰ تمام سنی مسلمان یہاں کی علماء کرام خصوصت حاجی حارون انساری کی اس لگن اور اس محنت اور اس خدمت کو قبول فرمائے مجھ سے قبل آپی ہی کے شہر کے ایک ممتاز عالم دین حضرت اللہ مولانا شفیق الرحمن صاحب قبلہ مسجد کے انوان سے تعمیر کے حوالے سے گفتو کر رہے تھے میں اس پر گفتو کروں گا اور میراج کے حوالے سے بھی گفتو کروں گا کیا کیا آج کی رات تو ایسی ہے ایک ایک لمحہ بیٹھے یہاں ہو اور تصور گمبد خزرہ کا کر لو تو عبادت میں شمار ہوگا لیکن کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اپنے آقا و مولا احمد مجتبہ شبِ اسرہ کے دولہ آقائد و جہان صلی اللہ تاصم کی بارگاہ بے کسپناہ میں درود پاک کے نظرانے پیش کریں اور پڑھیں اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی صلی اللہ محمد بارک صلی اللہ سلات و سلام و علی کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تاصل میں ایک بار اور باب آزے بلند پڑھ لے اللہ رب محمد صلی اللہ صلی اللہ سل سل cholesterol نبی علی نبی کی محبت پیش کریں ایک بار اور باب آزے بلند اللہ صلی محمد چند اشار مولانا ریزوان صاحب بہت اچھا بولتے ہیں الفاظ کا انتخاب ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوتا ہے میں نے بہت پہلے ان کو دنگرگڑھ میں سنا تھا اور اللہ ان کی زمان میں اور قوت دے قوتِ گویائی عطا فرمائے مزید میں ان کی پوری توجہ تمام علمائے کرام کی جو اسٹیج پر اس وقت ہیں اور تمام اہلِ فکر و دانش کی توجہ ان اشار پر کہ تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالِ زندہ دیکھیں یہ تو میں اور عزوان صاحب بول کے نکل گئے تھے کہ آپ سبحاناللہ ماشاءاللہ بولو یا نہ بولو لیکن میں اس طرح سے بائی پاس ہو کے جانے والا نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں آپ بیٹھ کر سواب حاصل کر رہے ہیں کچھ بول کر بھی سواب حاصل کریں تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالِ زندہ تُو بھی زندہ ہے تُو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالِ زندہ تُو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ اور آتشِ عشق میں یوں خود کو جلالِ زندہ مر بھی جائیں تو رہیں تیرے اجالِ زندہ مر بھی جائیں تو رہیں تیرے اجالِ زندہ اور یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے مگر زندہ ہے کی نہیں آپ لوگ سبھی ہے نا یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے مگر زندہ بس وہ ہے جو ایمان بچالے زندہ نا رے تکبیر نا رے رسالت عشقِ مصطفی سید علی مدیر صاحب اشرفی اور یہ شیر سنیے گا عقیدے کا بھی ہے اور عقیدت کا بھی کہ بات مرنے کے بات بولو نا بات مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت لیکن بات مرنے کے مرنے کے بعد کس کی زیارت ہوگی ماشاءاللہ بات مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت لیکن ہم کو ایک بار مدینے میں بلالے زندہ بات مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت لیکن ہم کو ایک بار مدینے میں بلالے زندہ اور کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے یوں ہی فاطمہ زہرہ کی آغوش کے پالے زندہ تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ محبت کے ساتھ درودے پاک پڑھ لیں اللہمہ صلی اللہ سینہ محمد وعالی سینہ محمد وارک و سلیم صلات و سلام علی کی یا رسول اللہ تو مولانا شفیق و رحمان صاحب مسجد کی تعمیر کے حوالے سے گتو کر رہے اور حدیث پاک بھی ہے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا تو اللہ اس کے لئے جنت میں آگے تو کچھ بولی نا کیا بناتا ہے جنت میں محل تیار کرتا ہے گھر تیار کرتا ہے کس کے لئے جو مسجد بناتا ہے اللہ کے لئے گھر بناتا ہے یہاں پہ کچھ میں بات کہنا چاہوں گا اس پہ علماء کی بری توجہ چاہوں گا حلیمہ سادیہ مسجد جناب حارون انساری صاحب نے بنائی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حدیث پاک کے مطابق جس نے اللہ کے لئے گھر بنایا اللہ اس کے لئے جنت میں محل اور گھر بناتا ہے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تو میرے محلے میں جنتی وہی جب تک ہم پوری مسجد کی تعمیر نہیں کریں گے کیا تب تک جنت ملے گی یا نہیں ملے گی لیکن یاد رکھیں یہ عجیب بات ہے کہ آپ کوئی مکان بنائیں تو ایک مکان ایک اینٹ سے تیار ہوتا ہے کہ بہت ساری اینٹ لگتی ہے بہت ساری لگتی ہے ایک بوری سیمنٹ سے تو تیار نہیں ہوگا کئی سو بوری سیمنٹ لگے گا ایک کلو لوہے سے مکان تیار نہیں ہوگا کئی ٹن لوہا لگے گا تب جا کر کوئی مکان تیار ہوتا چھوٹا مکان ہو یا بڑا مکان کئی سو بوری سیمنٹ ریتی بجری اور دیگر مکان کی ضروریات کے سامان تک جا کر کہ ایک مکان تیار ہوتا ہے لیکن کبھی آپ نے کوئی ایسا مکان دیکھا ہے کہ ایک اینٹ کا ایک بوری سیمنٹ کا آپ تو کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا چھوٹے سے چھوٹا مکان ہو دس بوری پچاس بوری سو بوری سیمنٹ تو لگنی ہے ایک ایٹ سے مکان تیار نہیں ہوتا مکان کے لیے ہزاروں ایٹوں کی ضرورت ہے مگر خدا کا فضل دیکھو خدا کی رحمت دیکھو جو اللہ کے لیے گھر دنیا میں اگر ایک ایج دے کر ایک بوری سیمنٹ دے کر دنیا میں بناتا ہے تو جنت میں اسے پورا محل بلتا ہے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت اشرفی دولہ اشرفی دولہ دوسری بار اگر آپ کوئی مکان بنائیں گے تو جہاں بنائیں گے وہی بنے گا نا آپ فتح پور میں مکان بنا رہے ہیں وہ مکان جائپور میں بنے گا کہاں بنے گا فتح پور میں آپ جائپور میں کوئی مکان بنا رہے ہیں تو بیکہ نیر میں تو نہیں بنے گا یہ بلکل بدی ہی بات ہے کہ جہاں بنائیں گے مکان وہی ملنا چاہیے مکان کا وجود وہی ہوگا جہاں آپ نے ایج لگائی جہاں آپ نے سیمیٹ لگائی جہاں آپ نے سریع لگائی مگر خدا کا فضل دیکھو کہ تم دنیا میں اس کے لیے گھر دنیا میں بناتے ہو بناتے تو ہو دنیا میں مگر اللہ تمہیں دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں مکان دیتا ہے بناتے ہو تم یہاں ملتا ہے محل جنت میں یہ رب کا فضل ہے مایوس مت ہو کچھ بھی تم نے مسجد میں دیا کچھ بھی لگایا زیب و زینت کے لیے ہو تعمیر کے لیے ہو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے عوض میں حدیث مصطفیٰ کے مطابق تمہیں جنت میں عالی سے عالی گھر عطا فرمائے گا تو بڑے خوش نصیب ہیں یہاں کے لوگ اور میں نے دیکھا پچھلی بار میں آیا تھا حارون بھائی سے میری ملاقات ہوئی جس طرح لوگ اپنے گھر کے بنانے میں ہر چیز کا لحاظ رہ لے کہ اچھی سی اچھی ونڈو ہونی چاہیے اچھا سا اچھا پتھن لگنا چاہیے اچھے سے اچھے چھومر کا استعمال ہو بٹن کا استعمال ہو فرش کا استعمال ہو لائٹ کا استعمال ہو عام طور سے ہوتا کیا ہے لوگ مسجد میں ان چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں گھر میں بہترین نل لگا ہوتا ہے اور مسجد کا نل عام طور سے وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ چوتا رہے گھر میں بہترین پنکھا ہے اور ایسی ہے مسجد کے کچھ پنکھیں چلتے ہیں اور کچھ پنکھیں آواز کرتے ہیں کہ میں چلنے کے قابل نہیں ہوں یہ حالت مسجد کی ہوتی ہے اب مسجد کے امام کی کیا حالت ہوتی ہے مجھے فتح پور کے بارے میں تو نہیں معلوم لیکن دیگر جگہوں پہ تو بہت کچھ معلوم ہے یہاں تو شاید کی معاملہ اماموں کے ساتھ اچھا ہی ہوگا کیونکہ مہاریزوان صاحب بارہ سال پہلے یہاں رہے چکے ہوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں یہاں امام کو اچھے طریقے سے رکھتے ہو نا بولو نا ماشاءاللہ یہاں امام کی تنخواہ کیا ہوگی اے ارے بولو نا کچھ تو بول دو زیادہ سے زیادہ دس ہزار اور کم سے کم چار ہزار پانچ ہزار سوچو جس امام کی تنخواہ چار ہزار ہوگی پانچ ہزار ہوگی وہ جیب نہیں کٹے گا تو کیا نہیں کرے گا آج بڑا علمیہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کا مردبہ بڑا جان کر لوگ امام کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے امام بہت بڑی ذات ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس لئے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ تصور آج وہ بھی ختم ہو گیا اس لئے لوگ امام کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ آپ کو نماز پڑھانا ہی نہیں آتا نہ داری ہے نہ اس طریقے سے قرط کر سکتے ہیں نہ اس طریقے سے پابندی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی پابندی ہوتی اگر آپ کے پاس بھی اچھی قرط ہوتی اگر آپ کے پاس بھی شرعی داری ہوتی تو آپ امام کی بھی قدر نہ کرتے ہیں خود ہی نماز پڑھاتے اور خود ہی اپنی قدر کرواتے ہیں حالانکہ دنیا کی اور قوموں کا حال دیکھیں اور ان کے ایمہ ان کے پیشباہ اور ان کے قائد کا حال دیکھیں تو سب سے بتر حالات ہم نے اپنے اماموں کے بنا دے رکھیں سب سے بتر حالات اور دور نہیں آپ انڈیا میں کلمہ گو جماد یہ کھوجا ہے بوری ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی کتنی فیسلیٹی بہترین بنگلہ دیا جاتا ہے آنے جانے کیلئے گاڑی دی جاتی ہے مہینے کی تنخواہ تو ہی ہے اس کے علاوہ ضرورت کے مطابق پورا ان کا خیال لکھا جاتا ہے مگر ہمارے وہاں گھر کوئی امام صاحب تنخواہ کی ڈیمانڈ کر لیں تو فوراں دوسرے امام تیار بھی رہتے ہیں اور کمیٹی کے لوگ دوسرے امام لانے کے لئے تیار دیتے ہیں پیار ان کو ہٹاو دززار سے بارہ آزار کہاں دے پائیں گے ہم اپنے آپ کو بدلیں علماء کی عزت کریں عیمہ کی عزت کریں اور جب ہم ان کی عزت کریں گے تو یقیناً ہماری بھی لوگ عزت کریں گے اور ان کی عزت کرنے کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں بھی باعزت بنائے گا بہرحال مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا علماء بھی یہاں پہ سٹیج پہ ہیں اور یقیناً اور پوری دل جمعی کے ساتھ چاہوں گا میری گفتو کو سنیں گے علماء بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں میراج کے حوالے سے کہ حضور کو میراج ہوئی آپ نے سہر فرمائی مسجد حرام سے مسجد اقصاد تک پھر اس کے بعد عیراج ہوا صدد المنتحہ کہنے ہیں اس کے بعد لا مقابل تین سفر کہیں یہ چار سفر میراج میرے آقا کو کیوں ہی بہت اسباب بہت وجہ ہے لیکن جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں میں چاہوں گا علماء سے لے کر آپ پورے ہزار میری اس گھٹو کی طرف متوجہ ہو آدم سے لے کر عیسیٰ تک چتنے بھی نبی اور رسول آئے سب نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دی اور کہا کہ اللہ کو مانو قولو لا الہ الا اللہ جن کے دل میں ایمان مقدر میں نصیبی میں تھا انہوں نے مان لیا مگر ایک بات یاد رکھیں دعویٰ ضرور تھا کہ اللہ کو ایک مانو مگر اس دعویٰ کی دلیل اللہ ایک ہے نہ تو آدم نے دیکھا تھا نہ تو آدم کی امت میں سے کسی نے دیکھا تھا شہادت دعویٰ کی دلیل اسی وقت معتبر مانی جاتی ہے کہ جب کی دلیل دعویٰ کے مطابق اب اتنی بات نہیں سمجھیں گے پھر آگے آئیں گے تو سمجھ جائیں گے شہادت بغیر دیکھے ہوئے مقبول نہیں ہوتی اگر آپ کے علاقے میں کوئی تین سو دو کا مدر کر دے اور جج کے پاس مقدمہ جائے مقدمہ چلتا رہے جج یہ پوچھے گواہی آئی کیا تم نے مدر ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگا نہیں بھائی میں نے دیکھا نہیں بلکہ اخبار میں پڑھا ہے کہ فلاں نے فلاں کا مدر کیا ہے تو جج اس کی بات کو مانے گا بولتو دو مانے گا یا نہیں نہیں مانے گا دوسرے کو بلایا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کا قتل فلاں شخص نے کیا یا دیکھا تو نہیں ہے لیکن محلے میں شہرت ضرور ہے کہ اس کو مارنے والا فلاں آدمی ہے کیا جج اس کی بات کو مانے گا نہیں لوگ گواہی دیتے رہے مگر جج کسی کی گواہی پر یہ فیصلہ سنانے کے لیے تیار نہیں کہ واقعتا قاتل یہی ہے کیونکہ گواہی کے لیے دیکھنا ضروری ہے بگر دیکھی وہی گواہی قبول ہوتی ہے ہوتی ہے قاضی شہر کے پاس کوئی کہے کہ چاند نکل آیا ویسے رمضان میں تو بڑی جلدی لوگ عید کیلئے چاند نکال دیتے ہیں اٹھائیس کو ہی نکال دیتے ہیں مگر قاضی شہر یہی تو پوچھے گا بھئی آپ نے چاند دیکھا اگر نہیں دیکھا تو کیا ان کی گواہی کو قاضی شہر مانیں گے نہیں میں نے سنا ہے کہ دلی میں چاند نکل آیا اس بات پر قاضی شہر مانیں گے نہیں قاضی شہر کو تلاش ہوگی تو ایسے گواہ کی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھا ہو ادھر جج کو تلاش ہوگی ایک ایسے گواہ کی جس نے اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا آخر میں ایک شخص آیا کہا کہ تم نے مڈر ہوتے ہوئے دیکھا کہا ہاں میں دین دکان بند کی واپس آیا تو دیکھا دو آدمی جھگڑ لہتے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا یہ فلان شڑ پہنے ہوئے تھا اس نے چاکو نکالا اور سامنے والے کو مار دیا اب جج کو اگر اتمنان ہوا اس کی گواہی پر تو کہے گا یہاں یہ مجرم ہے اور اس کو یہ سزا ہونی چاہتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک بلا تمثیل ہر نبی نے خدا کی گواہی دی مگر کسی نبی کی گواہی دیکھ کر نہیں آدم نے کہا خدا کو مانو مگر آدم نے خدا کو دیکھا نہیں شیش نے کہا خدا کو مانو مگر شیش نے خدا کو دیکھا نہیں یعیہ نے کہا خدا کو مانو زکریہ نے کہا خدا کو مانو ابراہیم نے کہا خدا کو مانو اسماعیل نے کہا خدا کو مانو الغرست جتنے بھی پیغمبر آتے رہے بند دیکھے گواہی دیتے رہے ایسے موقع میں گواہی کے لیے بطور مکمل سنت منتحہ کمال ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی جو خدا کو بھی خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اسی لیے رب نے اپنے محبوب کو میراج کی رات پلایا کہا مصطفی آج کی رات تو مجھے دیکھ لے تاکہ آدم سے لے کر عیسی تک جن نبیوں نے بندے کے گواہی دی ہے ان کی گواہی کا تو منتحہ کبال بن جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میراج مصطفی عشرف دولہ کسی نے خدا کو دیکھا نہیں مگر رب نے مصطفی کو میراج کی رات آج کی رات بلایا کہا اے محبوب تو مجھے دیکھ لے تا کی تیری گواہی بن دیکھے نہ ہو بلکہ تیری گواہی دیکھ کر ہو آدم سے لے کر عیسی تک ہر گواہی کی تو مکمل سند کی انتہا بن جائے اگر میں کہوں کہ گواہی کے لئے دیکھنا ضروری ہے جیسا کہا بھی ضروری ہے بولیں گواہی کے لئے دیکھنا ضروری ہے آپ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں کیا ہے ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کون گواہی دے رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا شریک کوئی نہیں وہ اکتا کون گواہی دے رہا ہے آپ دے رہے نا آپ نے خدا کو دیکھا تو کیسے گواہی دے رہے گواہی کے لئے دیکھنا ضروری ہے کی نہیں بولیں ضروری ہے کی نہیں جب گواہی کے لئے دیکھنا ضروری ہے اور آپ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے تو میں پوچھوں گا کہ جب تک آپ نے رب کو دیکھا نہیں آپ گواہی کیسے دے رہے تو آپ کا عشق یہی جواب دے گا کہ سنیے یقیناً ہم نے خدا کو دیکھا نہیں مگر میرے آقا مصطفی جانے رحمت نے میراج کی رات رب کو دیکھا ارے اسی دیکھنے پر اعتبار ہم نے کر لیا ہم اپنی طرف سے اپنی گواہی نہیں دیتے بلکہ اصل دیکھنے کی گواہی مصطفی کی سبحان اللہ سبحان میرے آقا نے دیکھا میرے مصطفی نے دیکھا مصطفی نے دیکھا اسی اصل گواہی پر بتبا گواہی ہم دیتے دوستو ہر نبی نے دیکھے گواہی دی اس لیے رب اسی لیے اگر کوٹ میں کوئی دیکھا ہوا گواہ آ جائے تو سننے والے کی ضرورت ہوتی ہے بھئی سو گواہ ہو اور سب سے پہلے آ گیا وہ گواہ کی نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ مدر ہوا ہے اب کسی سننے والے گواہ کی ضرورت پڑے گی بولیں اسی لیے تو رب نے مصطفی کو آخر میں بھیجا خاتم نبی اینج بنا کر بھیجا آدم کو پہلے شیش کو پہلے عزیر کو پہلے عیسی تک ہر نبی کو پہلے یہ تو بندے کے گواہ ہے اے مصطفی اگر تو پہلے آ جائے گا تو اس دنیا میں نہ آدم کی ضرورت نہ شیش کی ضرورت نہ یہیہ کی ضرورت نہ زکریہ کی ضرورت نہ کسی اور پیغمبر کی ضرورت اس لیے کی دیکھے ہوئے کے بعد بندے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے رب نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو پہلے بھیجا اور مصطفی کو آخر میں دی اور جب میرے آقا کو بھیج دیا تو نبوت کے دروازے کو بند کر دیا کہ اب دیکھنے والے کے بعد کسی سننے والے کی کوئی ضرورت نہیں تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنا دیدار آج کی رات اس لیے کرایا تاکہ مصطفیٰ کی گواہی دیکھی ہوئی گواہی ہو جائے اور سارے نبیوں کی گواہی کا یہ کمال بن جائے دوسری بات قرآن میں اللہ تعالی اشاعت فرماتا ہے ان اللہ حشرہ من الممنین انفسہ و اموالہ بیان لہم الجنہ کہ اللہ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا کس نے خریدا اللہ نے کس کی جان کو خریدا مومنوں کی جان کو خرید لیا کس کے بدلے میں جنت کے بدلے خریدار اللہ جان خریدی آپ کی جان خریدی مال خریدا بدلے میں رب نے کیا دیا بولو تو کیا دیا جنت میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے اپنی جان کو بیچا کب کبھی یہ سودہ ہوا ہے رب سے آپ کہا کبھی رب نے آپ سے کہا کہ جان دے دو مال دے دو میں تمہیں جنت دے رہا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے وہ آپ میں ایسے بیٹھے بیٹھے لیکن قرآن میں رب یہ کہہ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَرَا مِنِ الْمُومِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَا مُوَالَهُمْ بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ ہم نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے جنت کے بدلے آپ کہیں گے نہ ہم نے بیچا کیسے رب نے خریدا نہ ہمیں ابھی جنت ملی مال تو میرے پاس ہے جان تو میرے پاس ہے مگر قرآن یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ مومنوں کی جان کو خرید لیا مومنوں کے مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں تو جانتے ہو یہ خریداری کب ہوئی جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا جیسے ہی آپ نے کلمہ پڑھا نبی پر ایمان لائے تو گویا کہ آپ نے مصطفیٰ کو وکیل بنا دیا مصطفیٰ کو وکیل بنا دیا وکیل ہوتا کیا ہے وکیل ہوتا ہے آپ کا کام وہی کرتا ہے مال دیکھتا ہے تجارت کرتا ہے آپ سے پیسہ لیتا ہے اور وکیل جو کرتا ہے وہ موکیل کا کہنا ہوا تو آپ وکیل اپائنمنٹ کرتے کہ ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی دیکھیں مال بھی دیکھیں روپیہ بھی لے جائے اللہ نے جانو مال کو خریدا جنت کے بدلے میں آپ نے وکیل کسے بنایا مصطفیٰ کو اور وکیل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں طرف وہ دیکھیں مصطفیٰ آئے آپ کے جان کو دیکھا آپ کے مال کو دیکھا مگر آپ کا جانو مال جنت کے بدلے میں رب نے خریدا تو رب نے کہا مصطفیٰ تم نے مومنوں کی جان کو دیکھ لیا مومنوں کے مال کو دیکھ لیا آؤ میراج کی رات جس کے ہم نے مومنوں کے مال کو خریدا ہے مومنوں کی جان کو خریدا ہے اے مصطفیٰ میراج کی رات آؤ اور اس جنت کو دیکھ جاؤ اللہ نے میراج کی رات مصطفیٰ کو جنت دکھ لائی تاکہ جان و مال دیکھنے کے بعد بھی جس کے عوض میں سودہ ہوا ہے مصطفیٰ اس سودے کو بھی دیکھ لے میراج کی کئی وجہ ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی کو جو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے ہر نبی کو میراج اپنے اپنے طور پر ہوئی لیکن جس عظمت کے ساتھ سرکار کو میراج ہوئی اس عظمت کے ساتھ کسی بھی نبی کو میراج حاصل نہیں میراج کی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی جب حضرت جبلی امین کے ساتھ چلے تو راستے میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے کیا دیکھا بولے نا حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے آپ بسید اقصہ پہنچ گئے لیکن مقصد اقصہ آق کے پہنچنے سے پہلے حضرت موسیٰ پہنچ گئے سارے نبی صف لگا کر کھڑے ہوئے بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کیا موسیٰ کی رفتار زیادہ تھی پیغمبر کی رفتار کم تھی پیغمبر تو بعد میں پہنچے مگر موسیٰ تو پہلے پہنچے تو یہی کہوں گا کہ وہ موسیٰ کی رفتار تھی اور یہ حضور کی ذاتی رفتار نہ تھی بلکہ براق کی رفتار تھی براق کی رفتار کی بنیاد پر مصطفیٰ باد میں پہنچے اور موسیٰ اپنی رفتار کی بنیاد پہلے پہنچے یہی موسیٰ ہے جنہوں نے رب کی بارگاہ میں کہا کہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تجلی پڑی موسیٰ بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہونے کے بعد حال یہ ہوا کہ آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی ایسی روشنی تھی کی چالیس میل دور اگر کالے پتھر پر کوئی کالی چوٹی بھی رینگتی تو حضرت موسیٰ چالیس میل دور اس چلتی ہوئی رینگتی ہوئی چوٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے رب کی تجلی کا مشاہدہ کیا اور اس کے سبب سے حضرت موسیٰ نے اپنے آنکھ پر نقاب لگا رکھی عالم یہ تھا کہ موسیٰ کے چہرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ایک بار حضرت موسیٰ کی بیوی نے کہا اے موسیٰ بیوی 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 اگر موسیٰ 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 جو تم نے رب کی کوہ تور پہ پڑی تھی دیکھی ہے اس تجلی کا ہم بھی مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ نے اپنے آنکھوں کے سامنے سے پٹی ہٹائی تو حضرت سفورہ کی آنکھوں کی ایک بینائی چلی گئی آنکھ کی روشنی گئی کہا اے موسیٰ ایک بار جلوہ اور دیکھا دے ایک بار اور دیکھنا چاہتے کہا سفورہ تمہاری دونوں آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی کہا دیکھنے میں جو لذت ہے دیکھنے میں جو مزہ ہے ہزار بھی آنکھیں ہوتی تو رب کی اس تجلی کو دیکھنے میں ہزار آنکھیں قربان کر دیتی موسیٰ کی بیوی نے جب دوبارہ مشاہدہ کیا آنکھوں کی بینائی چلی گئی اب میں یہاں پہ توجہ دلاؤ کہ موسیٰ نے رب کو نہیں دیکھا موسیٰ نے کوہ تور پر رب کی ایک تجلی کو دیکھا جس تجلی کا عالم کہ اگر اس آگ کو کوئی دیکھ لے تو نابی نہ ہو جائے مگر یہ دیکھو عظمت مصطفیٰ ریفت مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کہ میرے آقا نے لا مقام ننگی آنکھوں سے رب کی تجلی نہیں بلکہ ذات خدا کو دیکھا اور ایسا اپنے اندر سموئے کی مصطفیٰ جم میراج سے زمین پر آئے تو ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں فاروق آسم بھی دیکھ رہے ہیں عثمان غنی بھی دیکھ رہے ہیں ہر صحابی روخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے اولیاء اکرام فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ اللہ نے مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے ہزار پردے رکھ دیئے ہزار پردے رکھ دیئے تھے حضرت محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ وہ اس تجلی کو دیکھوں جو میرے آقا نے میراج کی رات دیکھا تو کہا جیسے ہی میں نے دیکھنا چاہا تو دیکھا کی ہزار پردے ہیں اور اگر ایک پردے کو پار کروں گا تو میرا وجود جل کر راکھ ہو جائے گا یہ ہے کمال مصطفیٰ کی رب کو دیکھا بھی ایسا دیکھا ایسا زب تھا ایسا کمال تھا ایسی ذات تھی کہ دیکھا آنکھوں میں پیرویا مگر امت بھی صحابہ بھی مصطفیٰ کی زیارت کرتے رہے آنکھوں کی بینائی نہیں مصطفیٰ مسجد اقصہ میرے آقا نے نماز پڑھائی پڑھائی کی نہیں پڑھائی یہاں ایک سوال کروں گا نماز جنازہ پڑھتے ہیں آپ لو بولیں پڑھتے ہیں کتنے لوگوں نے ابھی تک نماز جنازہ پڑھی اور پانچ وقت نماز جنازہ یہ فرض کفایہ پڑھو تو ٹھیک نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ایک نے پڑھ لیا گناہ ساخت ہو گیا نماز پنجگانہ فرض ہے نہیں پڑھو گے تو گنہ گار مگر ہماری توجہ ادھر ہوتی ہے جو فرض ہے اس کی طرف توجہ نہیں اور جس کو نہ بھی پڑھیں تو گناہ نہیں وہاں بڑی دے تک کھڑے رہتے ہیں تو نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں میت کی مفرد کے لیے انہیں نہیں آپ میت کی مفرد کے لیے نہیں پڑھتے ہیں آپ اپنی رشتہ داری مینٹن کرنے کے لیے پڑھتے ہیں جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنی جلدی پہنچ جائیں گے غریب آدمی مر جائے ارے یار نہیں جاتے ہیں رشتہ داری مینٹن کرنے کے لیے آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں بہرحال نماز جنازہ میں مردہ آگے ہوتا یا پیچھے ہوتا ہے سوچ اور بتائیں گے بالکل سوچ کیونکہ ہماری یو پی میں مردہ آگے ہوتا ہے امام پیچھے ہوتا ہے یہاں کیا سسٹم ہے مردہ آگے ہوتا ہے اچھا اگر مردہ پیچھے رکھ دیا جائے اور امام آگے ہو اب مفتی ہو جیے جواب دے رہے ہوتا نماز ہوگی بول دو منٹ کیلئے مفتی بن جاؤ نماز ہوگی نہیں ہوگی جنازہ آگے ہو امام پیچھے ہو تو نماز ہے جنازہ پیچھے اور امام آگے ہو تو نماز نہیں اچھا کوئی امام ایسا ہو کی پیچھے سب مردے ہو بیس پچیس مردے ہو اور زہر کی نماز یا اثر کی نماز پہائے تو ہوگی نماز کے لیے جسم کے ساتھ ساتھ روح کا ہونا سمجھ ہو صرف روح سے نماز نہیں اور صرف جسم سے نماز نہیں نماز اسی وقت ہے جب جسم بھی ہو اور پوری توجہ سے سنیں گے جسم بھی ہو اور روح بھی ہو ہونا ضروری مردہ اگر آگے ہو تو نماز نماز جنازہ ہو جائے گی مگر مردہ پیشے ہو تو نماز پیشے مردے ہو آگے امام ہو تو نماز 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 کس کس نے پڑ آدم سے لے کر عیسی تک سارے انبیاء نے ان کا انتقال ہو چکا تھا یہ یہ سب زندہ تھے بولیں آدم کا ویسال ہو گیا شیش کا ویسال ہو گیا ازہر کا ویسال ہو گیا یہیہ کا ویسال ہو گیا سب کا ویسال ہو گیا تھا نا سب کا بظاہری انتقال ہو گیا نا اب چار ہزار سال کے بعد آدم مقتدی شیش مقتدی یہیہ مقتدی زکریہ مقتدی ابراہیم مقتدی اسماعیل مقتدی میں پوچھوں گا یہ مقتدی زندہ تھے یا مردہ بولیں میرے آقا نے جو نماز پڑھائی ہے تو یہ مقتدی زندہ تھے یا مردہ اگر مردہ مانوں گے تو نماز نہیں ہوئی اگر ان مقتدیوں کو مردہ مانتے ہو تو نماز نہیں ہوئی کیونکہ نماز کے لیے جسم اور روح کا ہونا ضروری ہے تو تم کہو گے کہ میرے آقا نے نصر اقصہ میں جو نماز پہائی آدم زندہ شیس زندہ عزیر زندہ یعیہ زندہ زکریہ زندہ سلیمان زندہ تاور زندہ چار چار ہزار سال بعد جب یہ زندہ ہو کر مصطفیٰ کی اقتدام نماز پڑھ سکتے ہیں تو اگر ہم سننیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گمبدِ غزرہ میں مکی چودہ سو سال کے بعد بھی میرے آقا زندہ ہے تو ہمارا عقیدہ بالکل سچا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میراج مصطفیٰ عشرف دولہ سبحان اللہ سوچنے کی بات ہے کہتے بھی ہو کی نماز پڑھی اور کہتے بھی ہو کی مصطفیٰ نے نماز پڑھائی تو میں پوچھتا ہوں کی زندوں کی پڑھائی یا مردوں کی پڑھائی اگر مردوں کی پڑھائی تو نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ نماز کے لیے امام کا بھی زندہ ہونا ضروری مقتدیوں کا بھی زندہ ہونا ضروری اور جب تم آدم کی زندگی کے قائل ہو سکتے ہو چار ہزار سال کے بعد تو تمہیں ماننا پڑھے گا کہ میرا آقا کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے دوستو میرا آقا زندہ ہے اور زندگی کی بات کروں اگر تو نبی زندہ ہے کی نہیں سبھی بولتے جائیں تاکہ بات تیزی سے آگے بڑھاتا جاؤ نبی زندہ ہے صحابہ زندہ ہے اولیاء اللہ زندہ ہے مومن زندہ ہے نبی سنتے ہیں ولی سنتے ہیں مومن سنتا ہے کافر بولیں کافر سنتا ہے کافر مرنے کے بعد زندہ ہے میں بھرکلا بولتا ہوں نبی زندہ رسول زندہ صحابہ زندہ اولیاء اللہ زندہ مومن زندہ کافر بھی زندہ ہے کافر بھی صرف مومن ہی نہیں ایمان والا ہی نہیں ولی ہی نہیں بلکہ زندہ بولو نا کافر بھی ہے آپ کہیں آج تک مولوی صاحب سے ہم یہ سنتے آئے کہ اللہ کا ولی زندہ ہے نبی زندہ ہے شہید زندہ ہے چلو ٹھیک ہے مان لیا مومن زندہ یہ کافر زندہ کب سے ہو گیا تو میں آپ کو مسلم اور بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جنگ بدر ہو رہی ہے کون سی جنگ ہو رہی ہے جنگ بدر ابو جہل مارا گیا اتبا مارا گیا شہبہ مارا گیا میرے آقا صلی اللہ عظم ابو جہل کے پاس آئے اور کیا کہرے مر گیا وہ کہرے ابو جہل کیا تو نے میرے رب کے وعدے کو سچ پایا یعنی کیا تو جہنم میں گیا کی نہیں گیا کسے کہہ رہے ہیں مر گیا نہ سانچ چل رہی ہے نہ نفس چل رہی ہے نہ دیکھ رہا ہے نہ بول رہا ہے بظاہر سن نہیں رہا ہے بغل میں فاروق آزم کھڑے تھے کہا یار رسول اللہ ائی ابو جہل ہے مر گیا ہے آپ جہل آپ کی باتوں کو سن رہا ہے بخاری اور مسلم شریف کی متفق حدیث عمر ابن خطاب اس کے راوی کیا ابو جہل آپ کی بات کو سن رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہے غور سے سنو کہ اے عمر یہ میری آواز کو میری بات کو بڑے اچھے طریقے سے سن رہا ہے سوچو کیسا عقیدہ ان لوگوں کا ہے کہ کافر کے سننے کو مان لے مگر جب ہم یہ کہیں کہ میرا خواجہ سنتا ہے میرا غوث سنتا ہے اور گمبد خزرہ میں مکی میرے مصطفیٰ سنتے ہیں تو اس سننے کو نہیں مانتے جب کی عقیدہ قرآن حدیث سے صاف طور سے ہے کہ مرنے کے بعد کافر بھی سنتا ہے چے جائے کی مومن ہو چے جائے کی ولی ہو بلکہ مصطفیٰ تو بدرج اولا اپنے غلاموں کی سنیں گے زندہ ہونے پر ایک دلیل اور دو آپ لوگ قبرستان جاتے ہیں بھولیں سب سے پہلے جب قبرستان جاتے تو کیا کرتے ہیں سلام کریں امام صاحب نماز پڑھیں اگر سو رہے ہو تو آپ سلام کریں گے امام صاحب اگر سو رہے ہو تو آپ سلام کریں گے کیوں نہیں کریں گے آپ یہ کہیں گے حدیث میں ہے کہ جو سو رہا ہو اسے سلام نہیں کرتے امام صاحب اثر کی نماز پڑھ رہے ہو سلام کریں گے کیوں نہیں کریں گے نماز پڑھ رہے آپ کہیں کہ سن تو رہے ہیں سننے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں مگر جواب دینے کی حالت میں نہیں مصطفیٰ نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو سلام نہیں کرنا چاہیے کوئی اگر سو رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی بے ہوش ہو گیا ہو تو اسے کوئی بے ہوش ہو سلام کرنا چاہیے کوئی کومہ میں چلا گیا ہو سلام کرنا چاہیے اری جب سنہی نہیں رہا ہے تو سلام کیسا سلام کسے کریں گے سلام کسے کریں گے جو سن رہا ہو اور جو نہ سن رہا ہو اسے سلام میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور سلامتی ہو اے قبر والو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جب کوئی سویا ہو تو اسے سلام مت کرو جب کوئی نماز کی حالت میں ہو اسے سلام مت کرو سلام اسی کو کیا کرو جو سن رہا ہو سلام اسی کو کیا کرو جو سن کر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو سوئے ہوئے کو سلام نہیں اور جو جواب نہ دے سکے اسے سلام نہیں گویا کی مصطفیٰ نے قبرستان جانے والوں کے لئے کہا اہل قبور کو سلام کرو گویا کی آقا نے کہہ دیا کہ جس کو سلام کرنے کا میں میں حکم دے رہا ہوں یہ تمہارے سلام کو سنتا بھی ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے تو ذرا سوچو عام قبروں میں رہنے والے مومن جب ہمارا سلام سنتے ہیں جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو گمبد خزرہ میں مقی میرا آقا جب ہم یا نبی سلام علیہ کی صدائے بلند کرتے ہیں تو میرا مصطفیٰ ہم غلاموں کے سلام کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے میرے نبی زندہ ہے میراج کی رات راست بہت ہے لا مقام بلایا تیدار کرایا کتنا قریب کیا یہ راست والے جانے اللہ جانے رسول جانے لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ عرش عظم پر گئے لوگ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اتنی منزلوں کو تیع کیا یہ مصطفیٰ کا کمال ہے تو میں کہوں گا یہ مصطفیٰ کا کمال نہیں ہے مصطفیٰ کا کمال یہ نہیں کی دوسرے آسمان پر گئے مصطفیٰ کا کمال یہ نہیں کی ساتو آسمان کی سہر کی یہ مصطفیٰ کی میراج تو یہ ہے کہ رب کو دیکھا مگر کمال میرے آقا کا یہ ہے کہ اتنے اوپر جا کر بھی روح زمین پر واپس آئے اس لیے کی ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے آپ پانی بہائیں گے تو جہاں پانی ہوگا ادھر ہی جائے گی آپ پتھر پھیکیں گے تو اوپر جائے گا زمین اس کی اپنی طرف کچھے گی گبارہ آپ گلائیں تو گبارہ اوپر کی طرف جائے گا جس کی جو اصل ہے اسی کی طرف جاتا ہے تو مصطفیٰ کا زمین میں آنا یہ مصطفیٰ کی اصل نہیں تھی مصطفیٰ کی اصل تو یہ تھی کہ عرش آزم پہ رہ جانا مگر میرے آقا عرش آزم پہ نہ رہ کر دوبارہ زمین پر آئے گویا کی آقا کو اپنی امت کا بے پناہ خیال تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کہاں سے ہوئی حضرت امہانی کے گھر سے کس گھر سے ہوئی سو رہے پوری تاریخ کا مطالعہ کریں حضور نے کبھی اپنے گھر کو چھوڑا ہی نہیں غزوات میں کہ علاوہ کسی اور کے گھر میں آپ سوئے ہوں ایسا کوئی تاریخ ملکی نہیں مگر اس رات امہانی کے گھر میں آپ سوئے ہر رات تو عبادت میں گزرتی ہر رات تو قیام میں گزرتی ہر رات تو رب تو رازی کرنے میں گزرتی ہر رات تو رب اپنے امت کی مغفرت کی دعا ماغنے میں گزرتی مگر آج ایسی رات ہے کہ مصطفیٰ امہانی کے گھر سو رہے ہیں میں نے کہا اے آقا آپ تو کبھی راتوں میں دوسروں کے گھر نہیں سوتے مگر آج بات کیا ہے کہ آج آپ امہانی کے گھر سو رہے ہیں تو گویا کی مصطفیٰ نے جواب دیا کہ یارے سنو میں اگر اپنے گھر میں سوتا تو جبریل کیسے میرے گھر میں داخل ہوتا اس لیے کہ میرے گھر کا تقاضہ عدد کا تقاضہ یہ ہے کہ کوئی دروازہ نہ کھٹ کھٹ آئے عدد کا تقاضہ یہ ہے کوئی آواز نہ لگائے اس لیے مصطفیٰ کو امہانی کے گھر میں رب نے سلایا تاکہ جبریل کو مصطفیٰ کو جگانے میں آسانی ہو جائے میں نے کہا یہ مصطفیٰ آپ تو راتوں کو عبادت کرتے تھے راتوں کو قیام میں دیechی ー میں ڈکھ ڈکھ